اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ ذی شرفنا بعید المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبی قررت العین والفواد وعلى علیہ وآسحابہ الى آبدالآباد اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین مولا صلی اللہ علیہ وسلم محمدن ذکره روح لینفوسین محمدن شکره فردن علی القوممی ربی صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا عَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں میمہ کا علم لہراتا ہے جب یاد میں ان کی عشقوں سے آنکھوں کے کٹورے برتے ہیں تب گمبدِ خضرہ کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو تیبہ میں مر جاتا ہے کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا اس فکرِ مسلسل کا شولہ آصف کو اب تڑپاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برانوہ و ازم شانوہ و جلہ ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر برکتوں رحمتوں سعادتوں اور مسررتوں کے مہینہ ربی الاول شریف کا موقع عطا فرمایا ہے کروڑوں بار اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید بھی دی ہے اور اس عید کے ماننے اور اس کو منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں جلوہ گری اللہ کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اور یہ صرف ان لوگوں پر ہی نہیں تھا کہ جو اس وقت موجود تھے ان پر تو بہت زیادہ کرم ہوا لیکن محروم ہم بھی نہیں رہے کہ آج ہمارے دلوں میں جو نور ایمان ہے یہ تیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ رب زلجلال کا اس بات پہ شکر ادا کیا جائے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا یقیناً جس جس بندے کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے جس ذریعے سے نعمت پہنچتی ہے اس ذریعے کا شکر بھی ضروری ہے اس بنیاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی یہ ایک مزاج میں مومن کی طبیعت میں ہوتی ہے جب چاند تلو ہوتا ہے تو چاند ربیل اول شریف کا آفاق پہ تلو ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ اس شاق کے ماتھے پہ تلو ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ خزان کے بعد بہار کا موسم آتا ہے آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار تو آیا ہو مگر درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو ہو نہ شہور ہو تو ایک عید درختوں کی ہے اور ایک عید ہم خوش بختوں کی ہے درخت اپنی عید بناتے ہیں اور یہ خوش بخت اپنی عید بناتے ہیں درختوں کی عید موسم کی محتاج بہار کا موسم ہو ہماری عید کے سب موسم محتاج ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں بابند بہار ہو کہ خزان لا الہ الا شدید گرمی میں ربی رول شریف آئے یا شدید سردی میں دھند پڑھ رہی ہو یا گرم ہوا چل رہی ہو اہل سنت و جماعت اس عید کا ہر موسم میں احتمام کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذو جلال نے یہ وراست ہم اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک جلسے میں موجود تھے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے صحابہ سے پوچھا ما اجلس کم صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے لفظ جلسے کو بھی تعرف اس دن ملا صحابہ یہ تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا ہے جلسہ کس موضوع پر ہے وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں اپنے شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھی چونکہ آپ کے پاس صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امہ حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیں اور کہا حارسہ میرا لادلہ بیٹا تھا مگر شہید ہو گیا ہے اگر تو وہ جنت میں پہنچ گیا ہے تو میں سبر کر لیتی اور اگر جنت نہیں پہنچا تو پھر حارسہ ضائع ہو گیا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے دو کہ میں ضائع ہو جانے والی چیز کو رول ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا حارسہ ہم نے مٹی میں دفن کیا ہے اور یہ تو بھی جانتی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں پھر مجھ سے تو کیا پوچھتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا انہا لا جنان وانہ ابنہ کی اصاب الفردوس العلی حارسہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو میرے رب کی کئی جنتیں ہیں لیکن تیرا حارسہ سب سے اونچی جنت میں جا پہنچا ہے سات آسمانوں کے بار جنت میں حضرت حارسہ کے پہنچ جانے کی خبر جو آنکھ دے سکتی ہے اس جلسے سے بے خبر نہیں تھی اصل میں مقصد یہ تھا کہ آج ان غلاموں سے میں پوچھتا ہوں یہ جواب دیتے ہیں میں منظور کر لیتا ہوں اللہ اس پر عجر و ثواب دیتا ہے تو چونکہ قیامت تک میرے غلام ایسی محافل کا انعقاد کریں گے لوگ پوچھیں گے اتنا قیمتی ٹائم مصروفیات چھوڑ کے گلی گلی محلے محلے ملک ملک یہ تم کیوں محفل مرقد کر رہے ہو تو جو جواب آج میں خود منظور کر لوں گا یہی جواب میری امت بھی قیامت تک لوگوں کو دیتی رہے محفل مَا أَجْلَسَكُمْ جلسہ کیسا تو سیحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمده وَلَا مَا لِدِينَ نَدْعُ وَلَا جو کلمہ بھی پڑھانا باقی ہے باقی دین کی تعلیمات تو باقی رہی ابھی کتنی جگوں سے اندھیروں کو دیس نکالا دینا ہے اور میں نے آنا تھا میں آ گیا احسان ہونا تھا ہو گیا اب اس کے جلسوں کی کیا ضرورت ہے یہ جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتماع کے لحاظ سے یہ تفسرہ نہیں فرمائے بلکہ فرمائے مجھے حلف دو کہ واقعی تم میری آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حلف اٹھایا خدا کی قسم ہے کہ ہم صرف اسی مقصد کے لئے بیٹھے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اب حلف لینے کے بعد چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم تاج دار ختم نبوت ہیں تو قیامت تک مسائل کا جواب آپ پہلی دے گئے تو آج کسی نے سوال کرنا تھا کہ تم تو کہتے ہو انہیں اللہ نے غیب کا علم بھی دیا ہے تو حلف لے کر تو عام بندے جنہیں پتہ نہیں لیے حلف لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کر کچھ ہو رہے ہو اور بیان کچھ اور کر دیں تو سرکار کو پتہ جو تھا کہ یہ کس لیے بیٹھے ہیں تو پھر حلف کیوں لیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اسی محفل ملاد میں حلف کی وجہ بھی بیان انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلق پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر فرمایا لم استحلف کم تہما صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں دیا کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی یقین نہیں تھا کہ کچھ اور بول رہے ہو اصل میں بات یہ ہے جانی جبریل فا اخبارنی ان اللہ یباہی بکم الملائکت تمہارا یہ آج والا جلسہ رب کو اتنا پسند آیا ہے اس نے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بیجا ہے ابھی میں جبریل کو رخصت کر کے تمہارے پاس آ رہا تو پتا چلا کہ جلسے کا تو پتا تھا کہ اس کے لئے احنام لے تشریف ہلا رہے تھے پوچھنا اور حلف لینا اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جو بعد میں پیدا ہوں گے ان کی دلیل بھی بن جائے اور انہیں اس کام کی فضیلت کا بھی پتا چل جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور وہ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل ملاد منانے والو عرش برین کا رب تمہیں یاد کر رہا ہے سیاستہ میں سے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ری موجود ہے اور صرف صحیح مسلم شریف میں نہیں بیس یوں دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث ری موجود ہے اب اس میں لفظ ہی ہیں جا انی جبریل اف اخ بارانی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کیا خبر ہے ان اللہ یباہی بے شک اللہ فخر کر رہا ہے کون قابل فخر ہیں رب بکم تم جو میری آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو اللہ تمہاری وجہ سے فخر کر رہا ہے کس کے سامنے الملائکہ فرشتوں کے سامنے یعنی رب فرشتوں کو تمہارا جلسہ دکھا کر بتا رہا تھا فرشتوں یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ اللہ وآلہ یہ ایسے نہیں ہیں کہ قرآن بھی وصول سب کچھ ملے انہیں بھول جائیں یہ دیکھو آج بھی ان کی وجہ سے یہ میرا شکر ادا کر رہے یہ جواب جو ہمارے آقا صلی اللہ اللہ نے مقبولیت اس محفل کی بیان کی ایکزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل مبارک کیا تھا کیا وہ بدر میں تھے کیا وہ اہد میں کیا کعبت اللہ کا تواف کر رہے تھے کیا میدان عرفات میں وقوف کر رہے تھے یہ سارے کام صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیے لیکن اس وقت کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہ بدر میں تھے نہ اہد میں تھے نہ خندق میں تھے نہ حالت تواف میں تھے نہ حالت وقوف میں تھے نہ حالت جہاد میں تھے بلکہ وہ تو محفل ملاد میں تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ بعد والو ہم تو ہر گھڑی محفل ملاد میں ہوتے ہیں سرکار کا چہرہ سامنے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم بدر بھی جاتے ہیں اہد بھی جاتے ہیں انین میں بھی جاتے ہیں تواف بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں اور کچھ وقت نکال کے محبوب کی یاد بھی کرتے ہیں یہ وہی تحریک ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی پوری کائنات سرکار کی آمد کو مرحبہ کہہ رہی ہے جو کہ ہر کسی کو حصہ ملا ہے ہر کسی کے مقدر جاگے ہیں ہر کسی کو اللہ کی طرف سے انعامات ملے ہیں اور یہ اصل روح اس کی سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا اور رسول اکرم کی حمد و سنا کرنا اور درود و سلام رسول اکرم کی ذات مقدس پہ پیش کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلنے والی معفل موجودہ زمانے میں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہو گئیں ان تبدیلیوں کی ہم حمایت کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں اور اظہار خوشی کی ترجمہ نہیں کریں حدیث شریف میں ہے یہ جو ہم چراغہ کرتے ہیں بارن بیلو شریف کو گزرنے والا جب ہمارے گھر پہ چراغہ دیکھتا ہے دکان پہ مسجد پہ تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ چراغہ اس لیے نہیں کہ اس گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی یا کسی کی شادی ہے بلکہ یہ بارن ربیلو شریف کا دن ہے یا وہ موقع ہے تو یہ چراغہ والا اس چراغہ کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے اور مجھے ایمان ملا اب اس میں اگر ریاکاری نہ ہو اور کوئی غیر شریف کام نہ ہو تو پھر اس عمل سے بھی بندے کے گناہ جڑتے ہیں یہاں تک کہ رب راضی ہو جاتا ہے اللہ کا غصہ جو کام مٹا دے یقیناً وہ بہت بڑا کام ہے کچھ لوگ شاید سمجھنے کے لئے کہیں یا ویسے ان کی قسمت میں ہے وہ کہیں گے کہ یہ لائٹنگ بے جان پتھروں پہ اینٹوں پہ اس کا کیا فیدہ ہے اس اچھا تھا کہ تم کسی کو کھانا کھلا دیتے اچھا تھا تم کسی کو کپڑے لے دیتے اس میں بھی اگرچہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ملاد کی خوشی میں کھانا کھلا دیتے یا ملاد کی خوشی میں کپڑے لے دیتے ہمارے نزدیک تو دونوں ایسا عمل لیکن یہ جو ہے وہ جنیاں ہوں وہ چراغں ہوں جس جن شرائط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تو یہ بھی شریعت کی اندر ایک عمل سالح ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی قسمیں بیان کی اور صدقے کی فضیلت کیا ہے صدقہ تو تتفیو غد بر رب صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اتنا بڑا کردار ہے صدقے اور صدقے کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں تبسموں کا فی وچھ اخی کا صدقہ کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو ملتے وقت اگر تم تھوڑا سا مسکرات جو لو تو یہ بھی صدقہ ہے تمہاری مسکراہت بھی صدقہ ہے یعنی تم کھلے ماتے ملو مسکراہت سے تو یہ بھی صدقہ ہے اس عمل سے بھی رب راضی ہو جاتا ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکراہ کے ملے تو کیا اس سے وہ اسے کوئی چاول کی پلیٹ کھلا رہا ہے یا کوئی اسے گفت دے رہا ہے اس کی کوئی مدد کر رہا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تم یہ کر رہے ہو اس کی جگہ تم دوسرا کام کر لیتے اب یہاں بظاہر تو کوئی اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا نہ اسے کھانا کھلایا گیا جس سے ملاقات کرتے ہوئے تم مسکرائے ہو نہ اسے اور کوئی کپڑے لے کے دیئے گئے کیوں صدقہ بن گیا نہ پیسے دیئے نہ کھانے کو دیا نہ پہننے کو دیا لیکن سرکار فرماتے ہیں صدقہ پھر بھی ہے اور یہ وہ عمل ہے کہ اس سے ناراض رب راضی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جب تم اس کرا کے اپنے بھائی سے ملے تو یہ جو ہلکی سی مسکراہت تھی اس نے تمہارے دل کی کیفیت کی ترجمانی کی اور تمہارے بھائی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا یہ بھائی جو مجھے مل رہا ہے اس کے دل میں کوئی غم نہیں کوئی بیچینی نہیں چونکہ اس کے چہرے کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ اگرچہ وہ خوشی دنیاوی وجہ سے ہو دنیاوی جائز وجہ مثلا کسی کے گھر اللہ کے فضل سے بیٹا پیدا ہوا تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہت ہے یا اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے رزق حلال تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہت ہے یہ دنیاوی سبب ہے اور ہونٹ چھوٹے سے ہیں اور مسکراہت ہلکی سی ہے اس نے ایک خوشی کی ترجمانی کی ہے رب نے اس کو صدقہ بنا دیا ہے ایک طرف ہونٹوں پہ تمسم جو کہ دل کی خوشی کی ترجمانی کرے کہ بندہ خوش ہے اگر اللہ یہ پیغام یہ میسج اس کے انسنے سے مسکرانے سے لے آئے کہ بندہ میرا بھائی خوش ہے کوئی اس پہ غم و آلام گیرہ نہیں ڈالے ہوئے اگرچہ دنیا بھی بجا ہو جاؤ تو یہ جس نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں گھر سجا کے مکان سجا کے مسجد سجا کے یہ میسج دیا ایک مسلمان کو نہیں سارے دیکھنے والوں کو کہ میرا دل خوش ہے آج وہ چھوٹی سی تبسم کی کیفیت جو خوشی کی ترجمان بنی اور خوشی بھی دنیاوی ہے اور یہ لمبا چوڑا چراغا خوشی کا ترجمان بنا اور خوشی بھی سرکار کے آنے کی ہے وہ تبسم اگر چاول کھلائے بغیر بھی صدقہ ہے تو یہ لائٹنگ اگر ریا سے نہیں اور یہ بتا رہی ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی تو پھر یہ بھی ماننا چاہیے کہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ صدقہ ہے اور صدقہ جب ادھر مسکراہت کا چھوٹا سا صدقہ کسی ایک کے سامنے دنیاوی وجہ سے اس اس پر سرکار کا فرمان ہے رب راضی ہوتا ہے اور اس مقصد کے لئے ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کی جگ مگ ترجمانی کر رہی ہے کہ خوشی نہ کاروبار کی وجہ سے ہے خوشی نہ روزگار کی وجہ سے ہے خوشی حبیب کردگار کی وجہ سے ہے اور ان کے زمن میں پھر ساری خوشیاں ہیں تو یقینا یہ ایسا عمل ہوگا کہ جس سے اللہ کی رضا انسان کو ملتی ہے اور اب اس کا یہ تقاضہ نہیں کہ صرف اس تک کی محدود رہے آگے سرکار کی آمد کا عزاز پوری زندگی پوری زندگی کے لئے یہ ہے کہ نماز پڑھ سرکار کی یوم ملاد کی عظمت بتائے کہ وہ دن کی جب سرکار آئے نور پھیلا تو ہمیں نماز ملی ہمیں زکاة کا حکم ملا ہمیں پورا قرآن ملا تو ہر ہر عمل سہلے پوری شریعت پہ عمل اس کی ذریعے سے بھی اس دن کی تعظیم کی جاتی ہے لیکن یہ جو تعظیم کا ذریعہ ہے ناجائز یہ بھی نہیں اور اس کا اسلام کی اندر باقاعدہ ایک شعبہ ہے پورا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے لے آج تک خدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو اروہ بن مسعود آئے جو کٹر مشرق تھے صحیح بخاری شریف میں عزی شریف ہے انہوں نے قریش مکہ کو جا کر جب ریپورٹ دی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول صلی اللہ سلم سے کیا رویہ رکھتے ہیں ایک مشرق نے سمری تیار کی اور صحابہ کا جو عدب تھا تعظیم نبی علیہ سلام تھی اس کو دیکھتے ہی اس کی اپنے دل سے تو شرق دور ہو گیا قروعہ بن مسعود انہوں نے کلمہ پڑا صحابی بنے منصب شہادت پایا قریش کو کیا بتایا پانچ چیزیں جا کر بتائیں ان میں سے خبر کا آغاز اسطلح کیا چونکہ وہ پھر صحابی بنے تو ان کا قول صحیح بخاری وَاللَّهِ اِن رَئِتُ مَلِكَي يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اے قریش میں کیسر کے پاس بھی گیا کسرہ کے پاس بھی گیا نجاشی کے پاس بھی گیا کیسر کے سونے کی کرسیاں بھی دیکھیں میں سونے کی کرسی پہ بیٹھایا گیا ان درباروں میں کیا کیا انتظامات تھے مگر جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول تو قریش مکہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ ہمارا عربہ جو اتنا جہان دیدہ انسان ہے ساری بڑی بڑی حکومتوں میں ہمارا نمائندہ بنا اور اس نے واپس آ کے یہی کہا کہ ہم قریش ہم افضل ہیں سب سے آج جہاں سے ہو کے آیا لگتا ہے دل وہیں چھوڑایا ہے اور وہاں کیا دیکھا تم نے سونے کی کرسیوں کو تو تم نے دل نہیں دیا اور یہ پتوں کے بچھاؤنے اور اینٹوں کے سرانے ہدیبیا میں دے تم کیوں اتنا متاثر ہو گئے تو اروہ نے ایک لفظ میں جواب دیا یعنی مدار سارا جواب ایک لفظ پر ہے وہ ہے لفظ تعظیم تعظیم لغوی معنی کسی کی بڑائی پیان کرنا یا بڑائی کا اظہار کرنا اور اس لفظ پر آج ہمارا اور منکرین ملاد کا فرق ہے ان کا فتوہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرے اور ہم تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین سمجھتے ہیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم جو وہ سرکار کی کر رہے تھے اسے دیکھنے سے مشرک کا شرک دم توڑ گیا ہے تو صحابہ کو ہمارے لئے آئیڈیل بنایا گیا ہے اللہ نے قرآن میں ان کے ایمان کو ہمارے لئے مثال بنایا ہے ویسے وہ طبقہ جو یہ فتوہ ان کی ہزاروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم شرک ہے لیکن سرکار کی بات نہ ہو تو وہ کہتے ہیں باپ کی تعظیم کرو استاذ کی تعظیم کرو یعنی اس لحاظ سے تعظیم ان کے ہاں بھی جائزہ ہے حالانکہ باپ بھی تو غیر نبی ہے استاذ بھی تو غیر نبی ہے اور اپنے قانون پہ وہ رہیں اس کے لحاظ سے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مشرک ہو جاؤ گے اگر تم نے استاذ کی تعظیم کی اور مشرک ہو جاؤ گے اگر تم نے ہماری تعظیم کی خطیب یہ بتائیں تو پھر انہیں جو اپنا سٹیٹس مطلوب ہے اس پر یہ بات نہیں کرتے لیکن شرکار کی تعظیم کے لحاظ سے کوئی کیا جا رہا ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کریں تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے اب یہاں ہوجائیویہ میں کوئی پندرمی صدی کے بریلوی نہیں بیٹھے ہوئے تھے یہ صفحہ کے فارم التعصیل بیٹھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور آکے ان کا انیلیسز کرنے والا ایک مشرک تھا کوئی طرفدار بھی نہیں تھا کہ جس نے کوئی ڈنڈی ماری ہو حمایت اس طرح کر دی ہو وہ تو چوٹی کا دشمن تھا مگر جب قریش نے پوچھا کیا دیکھ کے آئے ہو وہاں پہ کہ کہتے ہو کہ سب کچھ ہے ہی وہاں اس نے کہا ان رئی تو مالکیں یعظم ہو اصحاب ہو میں نے آج تک کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس کی یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے صحابہ محمد عربی کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کی ادائیں کیا تھیں اب لفظ تعظیم بولا تو قریش کو پھر یہ تلاش دی کہ وہ کام بتاؤ کہ جو تم جس کو تعظیم کہہ رہے ہو اب کام سنو کام یہ ہے جو نے کہا ان تنخمن نبی نخامتن اِلَّا وَقَدْ فِي قَفِّرَ جُلِمْ مِنْهُمْ فَدَلَا كَبِهَا وَجَهُ وَجِلْدَهُ یہ صحیح بخاری کہتعظیم یہ ہے قریش قیسر نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گیرا قیسر کے تھوک کے نیچے ہاتھ کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ جو ہاتھ پہ تھوک لے عدب کرتے ہوئے کہ قیسر کا تھوک ہے زمین پہ کیوں گیرے قیسر کا تھوک اس کے نیچے کسی نے ہاتھ نہیں کیا مگر خدا کی قسم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن ان کے ہونٹوں سے جب بھی جدا ہوا ان کے غلاموں نے نیچے نہیں گرنے دیا یعنی یہ دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کفر پر ضرب زیادہ لگتی ہے پانچ چیزیں انہوں نے بیان کی تھی کافروں کے سامنے جا کر اور اتفاق یہ ہے کہ پانچ چیزوں میں نماز کا ذکر ہی نہیں تھا حالانکہ نماز تو فرائض میں سے ہے اور کسی کو چھٹی نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے جن کی وجہ سے دشمنانے نبی پر خطرات ثابت ہو رہے تھے یعنی وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو اپنے نبی کا لعاب نیچے نہ گرنے دیں لو کیسے نیچے گرنے دیں گے کیونکہ اصل میں حساب تو یہ لگایا جا رہا تھا نا کہ بادشاہوں سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہم ایک نبی سے لڑنے لگے ہیں قرائض دیکھ رہے تھے تو پھر جیسے بادشاہوں کے سپاہی بھاگ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں تو ان کے بھی بھاگ جائیں گے تو اروانے کا نہیں یہ نہیں بھاگیں گے وہ لعاب دھن نیچے نہیں گرنے دیتے مقام نبوت کا یہ عدب ہے اور وہ بھاگ جائیں اپنے نبی کو چھوڑ کے یہ نہیں ہو سکتا قرائض میں حیران ہوں کہ لعاب دھن ہاتھوں پہ لے کر ایسا نہیں کہ رمان سے پونچ دے صاف کر دے کہتے ہیں جسے ملتا تھا وہ اپنے ماتھے پہ چہرے پہ لگاتا تھا میں حیران ہوں کہ وہ اپنے برادری کے بندے کو کتنا بڑا مان گئے ہیں ایک کافر کا کفر ٹوٹنے لگا ہے مشرق کا شرک ٹوٹنے لگا ہے کس بیس پر یہ دیکھ کے بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں نبیوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور یہ لعاب دھن جو وہ ماتھے پہ لگا رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہرگز اپنے آپ کو ان جیسا نہیں سمجھتے چونکہ اپنے جیسوں کا تھوک ماتھے پہ کوئی نہیں لگاتا ماتھے پہ لگانا تو در کنار دیکھتا کوئی نہیں اور نخامہ کہتے ہیں کھنگار کو اور میری آقا علیہ السلام کا تھوک تھوک تو نہیں وہ تو چشم رحمت کی جھاگ ہے وہ تو فضلِ خداوندی کا نچوڑ ہے جب گلِ قدس کی پتیوں سے وہ لعاب دھن جدا ہوتا ہے صحابہ ہاتھوں پہ لے کے ماتھوں پہ لگا کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہے تھے باد والوں تم نے تو دیکھا نہیں لیکن کبھی بھی ان سے برابری نہ کرنا کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہم ان جیسے ہم جیسے یہ تو وہ ہیں لعاب ماتھے پہ لگا کر صحابہ بتا رہے تھے جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت معاب کی مثال کہاں سے آئے گی اب میں اصل میں یعنی جو پورا دین ہے اس کے اندر ایک شعبے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں اس کا قائل ہوں کہ اہل سنت اور صرف میں نے تمام آئمہ اہل سنت جن کے ہم غلام ہیں وہ آخری سانس تک عمل سہلے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا کوئی تقوی کا مقام حاصل کر لے پھر بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں اور منزل پہ پہنچ گئے ہیں لہذا اب ان کو نماز کی چھٹی ہو گئی ہے نہیں رب کہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْدِيَكَ الْيَقِينَ موت آنے تک عبادت جاری رکھنی ہے موت آنے تک چھٹی نہیں تو اہل سنت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف چراغان کیا سال میں ایک بار ملاد بنایا اور اس کے بعد چھٹی یہ مرجعہ کوئی ہو سکتا ہے سننی نہیں ہو سکتا آل سنت تو سمجھتے ہیں کہ سرکار کی آمد کا شکر ادا کرنا اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ سرکار دین لے کے آئے اس دین کو غریب الوطن نہ ہونے دینا اس دین کو اپنے دل میں دماغ میں چہرے پر اپنے پیکر پر اپنے گھر میں نافذ کرنا اپنے ملک میں نافذ کرنا اور نافذ کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک پورا اہم حصہ ہے ایک اندوسری طرف میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ جو کوئی کہے کہ یہ یہ بھی کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گھر سجاؤ یہ بھی کوئی محبت ہے کہ جھنیاں لگاؤ یہ کیا ہے محبت تو یہ ہے کہ تم نماز پڑو محبت تو یہ ہے کہ تم داڑھی رکھ لو محبت تو یہ ہے کہ تم سر پہ امامہ بانگو اور یہ چیزیں جو تم نے محبت بنائی ہوئی ہے ان کی کیا حیثیت ہے کہ بے جان دیواروں پہ تم چراغاں کر کے بیٹھے ہو تو اس کی دلیل یہ شعبہ اس کی کیا حقیقت ہے میں اس کی طرف بخاری شریف سے تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں یعنی ہر چیز اپنے اپنے حصے میں ہے اب پانی اور روٹی ان میں سے پانی سستا ہے کھانا مہنگا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پانی کی ویلیو ہی کوئی نہیں نہیں روٹی نے اپنی جگہ پہ جانا ہے پانی نے اپنی جگہ پہ جانا ہے نماز کا اپنا تقاضی ہے ملاد کا اپنا تقاضی ہے اور ساری چیزیں ضروری ہیں اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے جن کا ایک عمل قریش کو بتایا گیا جا کر پہلا یہ تھا کہ وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں اب یہ وہ کام صحابہ کیوں کر رہے تھے مقصد کیا تھا ہم جب بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو یہ اپنے طلباء کو بتاتے ہیں کہ صحابہ بتا رہے تھے کہ سرکار کے لعاب کی برکت کتنی ہے سرکار کے لعاب کا فیض کتنا ہے اس سے مشکلیں کتنی حل ہوتی ہیں اور اس لعاب کے بے مثل ہونے سے پتا چلتا ہے کہ سرکار عام بشر سے کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں اب یہ مجھے تلاش تھی کہ آخر یہ منظر جب ایک مشرق نے دیکھا تو اس کا شرک دم توڑ گیا تو اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے جب وحابی دیوبندی گزرتے ہیں اس مقام سے تو ان کی وحابیت کیسے بچ کے نکل جاتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں بیدتی بھی نہیں جن کا عمل یہ ہے اور چھپ کے کر بھی نہیں رہے سرکار کے سامنے کر رہے ہیں اور سرکار سے بڑھ کے کوئی دین کا محافظ بھی نہیں اور یہ لعاب دھان ماتے پہ لگانا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ پروشیوں کی حقوق کی آدائیگی ہے نہ تلاوت ہے نہ تحجد ہے تو یہ کیا صحابہ کوئی فضول کم کر رہے تھے کیوں کیا صحابہ نے تو یہ بات ان کے گھر سے بھی برامد ہوئی محمد بن سال عسیمین جو اہل نجد کا ایک امام ہے جو منکرین ملا جا جو اپنے ملک میں اپنے قومی دن پر تو ہر کام کر لیتے ہیں اور شریعت ان کو اجازت دے دیتی ہے کہ جلوس بھی نکالو صدقہ بھی کرو قیدیوں کی سزائیں معاف کرو موبائلی کے منٹ مفتمد دو چونکہ اس دن تمہیں رب نے ملک دیا تھا لیکن ان کی شریعت انہیں یہ نہیں کہتی کہ ملک ملنے سے بڑا کام تو یہ ہے کہ جس دن اس کائنات کو کفر سے آزادی ملی تھی برحال اپنا اپنا دین ہوتا اب کچھ لوگ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں میں حلف سے کہتا ہوں گے وہ بیٹھے ہیں اس مقدس دن میں انہیں آپ جتنا زور لگا لیں آپ انہیں کہیں کہ یہ تم ایک بار کہہ دو کہ یہ ہمارا میلاد شریف کا جلسہ ہے وہ مر جائیں گے نہیں کہیں کیوں نہیں کہیں گے وہ کہیں گے کیا صحابہ اس طرح بیٹھے تھے تو کر کیا رہے ہیں کہتے ہم دھرنا دے رہے ہیں کیوں ہمیں ہمارا دین کہتا ہے یہ جہاد ہے یہ سواب ہے تو ہم پوچھیں کیا صحابہ نے بھی دھرنا دیا تھا کیا صحابہ نے بھی یہ مطالبات اس طرح کے پیش کیے تھے اس طرح کے بندے کے سامنے تو کیا تم بے دینی کر رہے ہوں ہم دین کر رہے یہ دین کا کام ہے تو میں کہتا ہوں کیسا دین ہے جس کو دھرنا تو نظر آ گیا ہے لیکن محبوب کی آمد کی خوشی کا جلسہ نظر نہیں آیا کراچی سے اسلام آباد تک جلوس نکالنا جھنڈے لگانا اور میڈیا کو دکھانے کے لیے پھر موبائل کی لائٹیں جلوانا اور کہہ جھنڈے ہلاو بار بار کنٹینر سے میڈیا کو دکھانے کے لیے یہ سب شریعت بن گئی لیکن سرکار کی آمد کی خوشی میں چار قدم چلنا بھی ان کے دین میں گنجائش نہ پیدا ہو سکی چار جھنڈوں کی گنجائش پیدا نہ ہو سکی اور اس کو کہنے لگے کہ یہ شرک ہے یہ بیدت ہے کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا تو اگر یہ ان کی بات شریعت کے تقاضے پر ہوتی تو پھر یہ درنے درنے یہ سب کچھ چیزیں یہ کسی کا بھی انہیں جواز نظر نہ آتا تو پتہ چلا بات شریعت کی نہیں گندی طبیعت کی ہے کہ جسے اپنے مفادات کو دین کہنا تو یاد آیا ہے لیکن رحمت اللہ علیہ علیہ سلیلہ سلم کے میلاد کو عید کہنا ان کی قسمت میں نہیں ہے اور کل کی بات ہوگی کہ جب یہ لوگ اگر کامیاب ہو کی اٹھے ویسے تو ناکامی میں بھی اٹھیں گے تو کہیں گے ہم کامیاب ہو کی اٹھے اور کامیابی کی خوشی منائیں گے اس کا بھی جلوس ہوگا تو دھرنے کی کامیابی کی آزادی دھرنا کامیاب ہو گیا تو اس کی خوشی تو جائز ہو اور جس دن جہان کو جہنم سے آزادی ملی اس خوشی کی دلیلی نہ ملتی بارہ ربی شریف تو انٹر نیشنل آزادی ہے اقوام عالم کے لیے کہ وہ آئے ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھو گے تو جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے میں وہ ذکر کر رہا ہوں کہ آخر یہ حدیث جب وہ پڑھاتے گزرتے ہیں ایک ایسا کام نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نام اس کا تعظیم نبی ہے مگر فائدہ اس کا توہید خدا ہے کیونکہ مشرق نے شرک چھوڑ دیا کس بیس پر کس حابہ لوابد ان سرکار کا ماتھے پہ لگا رہے ہیں مشرق نے کہ یہ سچا دین ہے بد پرستی چھوڑ دی تو یہ عمل کیسا ہے تو محمد بن سال حسیمین نے لکھا کہ وہ یہ ہمارے ساتھ جنگے کرتے ہیں انہیں پتہ تو چلے کہ ہم کون ہیں تو کہتا ہے صحابہ لوابد ہن ماتھے پہ لگاتے تھے دشمن نبی کا دل جلانے کے لئے تو پتہ چلا کہ نواز روزہ حج زکاة اس کے ساتھ ایک شعبہ یہ بھی ہے دشمن نبی کا دل جلانا اب یہ یہ جو ہے کہ یہ بھی کوئی محبت ہے جنگیاں لگا رہے ہو یہ بھی کوئی کام ہے تراغہ کر رہے ہو پیار یہ ہے کہ ان کی سنت پہ چلو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو اس دین پر پختگی سے قائم رہو تو تو میں کہتا ہوں یہ دعوت تو ہم بھی دیتے ہیں لیکن دل جلانے والا شعبہ ہم نے علیہ درکھا ہوا ہے کیوں تم ہمیں دل جلانے والے شعبے سے ہٹا کے کہتے ہو کہ نماز پڑھو روزہ رکھو میں کہتا ہوں ادیویہ میں سارے پکے نمازی بیٹھے تھے سب نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی امام بان کے بیٹھے تھے اگرچہ داڑی رکھے سرکار کی اس سے بھی دشمن نبی کا دل جلتا ہے امام سے بھی دشمن نبی کا دل جلتا ہے نماز سے بھی دشمن نبی کا دل جلتا ہے لیکن یہ صحابہ نے فیصلہ کیوں کیا کہ لعابد ہن سے دل جلانے لگے کوئی اضافی نفل شروع کر دیتے اٹھ کے کہ دشمن نبی آیا ہے دو رکات نماز نفل بارائے دل جلانے کے پڑھ لیتے تلاوت کرتے اٹھ کے دل جلانے کے لیے یا درود و سلام پڑھتے دل جلانے کے لیے ساری چیزیں جائز سب سے ہی دشمن نبی کا دل جلنا تھا لیکن صحابہ کی اجتحاد نے جس کو پھر سرکار نے قبول کر لیا محبت پڑھ خود گئی چونکہ سرکار تو ادھر مصروف ہیں مذاکرات میں اور یہ جو ہیں ویسے نگاہیں جکا کے بیٹے ہیں آواز نکال لی نہیں سرکار کے سام تو وہ لعاب دھان ماتے پہ لگا رہے اور وہ مشرق دیکھ رہا ہے سرکار نے روکا نہیں ہے اور یہ نجت کے علماء بھی مان گئے کہ مقصد تھا دشمن نبی کا دل جلانا کی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اتنا تو مانے ہو نا تو مجھے یہ بتاؤ کہ دل جلانے کے لیے انہوں نے اور کوئی طریقہ اختیار کیوں نہیں کیا نماز سے دل کیوں نہیں جلا روزے سے کیوں نہیں جلا دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے لعاب دہن کیوں ماتے پہ لگایا تو پھر پلٹ کے دین آل سنت کی ہی وجہ کو ثابت کرے گا کہ نماز ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اگرچہ اس کا اپنا درجہ فرض کا ہے نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو کہتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے میں نبی جیسا ہوں اور ثابت آج یہ کرنا ہے کہ دشمن نبی ہوش سے یہ جن کی ہم غلام ہیں ادھر میلی آنگ سے دیکھو گے تو ہم سر تمہارا اتاریں گے تو یہ ترجمانی اگرچہ نماز کرتی ہے مگر چونکہ نماز میں دو نمبر لوگ بھی قیامت میں آ جائیں گے تو دشمن نبی کا دل جلانے کے لئے صحابہ نے کہا کہ وہ سرکار کے بدل سے پیدا ہونے والی چیز بشریت سے منسلک اور ہو ایسی کہ اکلیں حیران اس سے بیماریاں بھی دور ہوں اس سے مشکل کشائی بھی ہو اس سے حاجت روائی بھی ہو اس سے پتا چلے کہ یہ بے مثل بے مثال ہے انہیں کہا پھر یہ ہے سب سے بڑی ضرب ان کافروں کے لئے جو ہمارے آکھ علیہ السلام سے جنگل لڑتے ہیں کہ تمہاری یا حیثیت ہے کہ ان سے ٹکراؤ تم تو ان کے قدموں سے لگنے والی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس واسطے کہ تمہارے موں کی بدبو سے زمانہ نفرت کرتا ہے اور ان کے لواب مبارک سے کائنات میں خوشبویں پھیلتی ہیں اور ہم ماننے والے انہیں اپنے جیسا نہیں مانتے انہیں بڑا بھائی نہیں مانتے ہم تو ان کو یہ مانتے ہیں اب یہ دشمن نبی کا دل جلانے کا شعبہ ایک نیا شروع ہو گیا جو نماز کی ویلیو کم نہیں کر رہا نہ نماز کی نفی کر رہا یہ تو صرف علیدہ شعبے کا اس بات ہے نماز کو دیگریٹ نہیں کر رہا وہ فرق ہے داڑی لازم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا عاشق نبی علیہ السلام کا شعار ہے لیکن ہماری جگڑہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے آخر ایک شعبہ یہ بھی ہے اور تم مان گئے ہو کہ اس سے دشمن نبی کا دل جلتا ہے اور بندے کو سواب ملتا ہے دشمن نبی کا دل جلتا ہے اور ساتھ ہی فضول کام نہیں میرے پاس اس پر قرآن کی آیت ہے اس چیز پر کہ اگر تمہارے جلوس سے تمہارے نعروں سے تمہارے چراغہ سے ٹرمپ ملعون کا دل جل جائے مودی کا دل جل جائے تو قرآن کہتا ہے ہم نے اسے بھی عمل سہلے قرار دیا ہے اب وقت نہیں چونکہ آگے پہنچنا ہے بہت سے پروگرام ہے وہ آیت ہے نماز روزہ حج زکاة سے علیدہ عمل سالے کی لسط رب نے کامت تا کے لئے جاری کی نام لیے بغیر صرف شرط بیان کرنے سے کہ نام لے کر تو پھر کروڑوں پارے ناموں کے بن جائے یہ بھی عمل حسال ہے تو کچھ تو رب نے بیان کر دیئے اور کچھ کی شرط بیان کر دیئے کہ تم اگر شرف کسی سڑک پہ چلتے ہوئے قدم رکھو قدم اٹھاؤ بازو بلنگ کرو مکہ بناو اور مقصد یہ ہو کہ نمائنگی ہو رہی ہے کہ آج نبی افرزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ان کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں اور خاکے بنانے والوں کے دل جلیں کہ تم فلم گستاخانہ بنا کے سمجھتے ہو کہ ہم انہیں ان سے برگشتہ کر لیں گے یہ حسن نبی کے بارے میں شکوک و شبہات کا مرتقب ہو جائیں گے نہیں ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں سیدی مرشدی یاد سیدی مرشدی تو اب یہ ایک علیہ دا طریقہ ہے نماز روزہ والدین کے ساتھ آیت میں ہے کون ہے جو ہماری اس دلیل کا جواب دے قیامت تک کسی کے بس میں نہیں خواہ دیو بند کا کوئی ہو یا نجد کا رب کے قرآن کے مقابلے میں کون آسکتا ہے تو یہ شعبہ دشمن دشمن نبی نبی دل جلانا لواب دہن لگایا صحاب آلی اب ہمارے پاس دشمن نبی کو دل جلانے کے لئے لواب دہن نہیں ہے باقی سارا دین ہے نماز صحابہ کو پڑھنے کی توفیق تھی ہم بھی پڑھتے ہیں روزہ وہاں تھا روزہ یہاں ہے حج وہ حافظ ہم میں محدث ان میں تھے محدث ہم میں ہیں اور ہم چھوٹے سے یعنی ان کا ایمان ایک آفتاب جیسا ہمارا چھوٹے سے چراغ جیسا لیکن روشنی تو وہ ہی ہے تب اوپر خانے بنے ہیں صحابہ کی زندگی کی سیرت کے یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکاة سارے اور ایک خانہ بنا ہوا ہے کہ وہ ثواب جو دشمن نبی کا دل جلانے کا ہے اب نیچے ہمارے خانے بنے ہوئے نماز کی جگہ نماز روزے کی جگہ روزہ حج کی جگہ حج تلاوت کی جگہ تلاوت لیکن وہ دشمن نبی کے دل جلانے کی جگہ جو دل جلا کے ثواب ملتا ہے ہم کی سے لیں ہمارے پاس تو لعبی دہنی نہیں تو کیا دین نے ہمیں اس شعبے سے محروم رکھا ہے کیا یہ نیکی باد والوں کے میرٹ میں نہیں ہے یا تو ہوتا نا کہ دشمن نبی زمانے سے مر خپ جاتے تو شریعت کہتی تمہارا یہ پیپر ہی نہیں ہونا بس تمہیں چھٹی ہے چونکہ دشمن نبی آئی نہیں اور دشمن نبی کمینہ وہ دشمن نبی پاک کا دشمن کمینہ وہ تو یہاں سے لے کر امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں اور توہین کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں توہین کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں توہین بھی وہ کہتے ہیں کہ فانسی تو دور کی بات ہے ہم گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا آئی نہیں یہ اوبامہ نے کہا تھا کہ جب گستا خانہ فلم پہ ہم احتجاج کر رہے تھے اس وقت یونائٹی نیشن کا نیو یار کے اجلاس سے نے بلال لیا اور سارے مسلمان ملکوں کے صدر وزیرا عظم سامنے بیٹھا کے اس نے کہا کہ یہ تم کیسا مطالبہ ہم سے کرتے ہو کہ ہم گستا خانہ فلم بنانے والے کو پھانسی پہ چڑھا ہیں اس نے کہ ہمارا قانون پڑھو ہمارا ملک کا قانون ہے کہ جو ایسا کرے ہم اس کو تماشا نہیں مار سکتے پھانسی کیسے دیں یہ ہے بغیرتی ان کی بلاس فہمی ان کے نزدیک وہ کہتے فریڈم آف سفیج بندے کو اظہار کی آزادی ہے وہ جس کے خلاف بولے نبی کے خلاف قرآن کے خلاف اللہ کے خلاف مازاللہ یہ ان کا دین ہے اور اس نے یہ کہا ہم بھی تو ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہمارے بھی اقائد ہے اس نے کہا جب ہم اپنے نبی کے گستاخ کی گستاخ ہی سبر سے سنتے ہیں مازاللہ تو ہم تمہارے نبی کے لئے یہ پابندیاں کیسے لگا تو یہ اس نے بتا دیا کہ مسلمانوں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر مازاللہ ہماری طرح سانہ آئے اب سارے بادشاہ مسلمانوں کے مردہ گھوڑے چھپ کر کے بیٹھے تھے کسی نے اس کو جواب نہیں دیا کہ تم اس لئے برداشت کرتے ہو کہ تم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے تم غددار ہو اور ہم نے جن کا پڑھا ہے ہم ان کے وفادار ہیں تو تمہارا معاملہ ہو رہے اب امریکہ کے پاس اسکری قوت میشہ ڈنڈا اب دین اس کا یہ ہے آئین اس کا یہ ہے کہ گستہ ہی کرو نبیوں کی اس پر انعام دیے جاتے ہیں خاکے بنانے والوں کی نمیشیں لگتی ہیں مازاللہ کہ کس نے مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ سلم کی مازاللہ سمہ مازاللہ سب سے زیادہ تو ان کی ہے اسے پہلا انعام ملے گا پھر اس کا خاکہ بسوں پہ لگایا جائے گا یہ سارے دھندے یورپ میں ہو رہے ہیں تو دشمن نبی تو مرا نہیں اور عاشق نبی بھی زندہ ہے اور نساب میں دشمن نبی کا دل جلانا یہ باقی ہے اور ادھر لعب دہن نہیں تو یہ شعبہ اس شعبے کے لیے کیا کرے اس شعبے کے لیے کیا کرے تو ہمارا دین جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اصولوں سے قیامت تک کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں تو اگر لعب دہن نبی ہو علت کیا ہے لعب دہن ماتھے پہ لگانے کی علت یہ ہے جسے نجت والے مانے پہ دشمن نبی کا دل جلے تو ہم نے کہا پھر دل جلنا چاہیے اس کا کسی کام سے بھی ہو بشرتے کہ وہ کام شریعہ سے ٹکراتا نہ ہو تو لعب ادھان نہیں تو پھر کوئی متبادل طریقہ کہ جس سے دشمن نبی کا سالانہ دل جلے تو چراغاں کیا تو ہائے ہائے کرنے لگا دشمن نبی میلات رتائی تم نے جلوس نکالا پوچھو دشمن نبی سے یہود سے نصارہ سے کہ دل ان کا جلا ہے یا نہیں ہر سال پورے ربی الاول کی پوری دنیا سے ریکارڈنگ کٹی کر کے وہ شیطان وائٹ ہوس میں دیکھتے ہیں یہ یمن کا عید یہ عراق یہ فلان جگہ کا یہ شہروں میں یہ دیاتوں میں یہ رات کے وقت یہ دن کے وقت یہ مسجدوں میں یہ حالوں میں یہ گلیوں میں یہ چوکوں میں تو شیطانوں کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ کچھ تو پیچھے ہٹیں گے لیکن یہ تو پہلے زمانے میں اعلانیاں توہین کو قانون بنایا گیا ہو کفر کی طرف سے اس زمانے میں ان بیچاروں کو ابھی تک نبی کا نام لینے کی دلیل نہیں مل رہی ادھر سرکار کے گستاخانہ خاکے ٹریفک میں بسوں پر لگائے گئے کہ ان کا معزلہ حافظہ ٹھیک نہیں ان کے اندر سبر نہیں مختلف چیزیں دماغ میں بنا کر خاکم بدہن یہ شور بچا آگیا عرب دنیا اس میں یورپ میں یورپی یونین میں انعام دیئے گئے اور ادھر نام نے ہاتھ امتی یہ سوچنے پر بیٹھا ہے کہ کیا ان کی خوشی میں چراغاں کروں یا نہ کروں جنڈی لگاؤں یا بھی ہو تو اس کی صرف عقل سلیم ہو تو اسے سمجھا جانی چاہیے کہ یہ صرف جائز ہی نہیں رہا یہ باطل کا دل جلانے کے لیے لازم ہو چکا ہے یعنی ایک امومی چیز اس کا انہیں پتا ہے نا کہ ان کے نبی علیہ السلام کی آمد کا مہینہ یہ انہیں بتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے سبب وہ خوشی ہے جلوس جتنے ہیں محفل جتنی ہیں چراغا جتنا ہے بینر ہیں جھنگا ہیں لنگر ہیں یہ سب کچھ نمائندگی کس کی ہے کہ خوشی ہے آمد کے لال کے تشریف لانے کی اب یہ سارا جہان جس وقت جھومتا ہے ان کے تو دل کے پرخچے اڑتے ہیں کہ مسلمان اتنا پیار کرتے ہیں اب یہ تو ان کے مزاج پر ہے نماز سے دل اتنا ان کا نہیں دکھتا جتنا میلاج سے دکھتا ہے یہ درجہ بندی تو ہمارے ہاں ہے نماز فرض ہے اور محفل میلاج مستحب ہے لیکن آگے اثر کرنے کے لحاظ سے ان پر جو بم گرتا ہے وہ اگرچہ نماز سے بھی جرتے ہیں لیکن سرکار کی آمد کے اس چراغان سے اس احتمام سے کہیں زیادہ ان کو بیچے نہیں ہوتی ہے تو ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ دشمن نبی کا دل جلایا جائے اور اگر ہم ٹرمپ کا جلانے نکلے تھے گیرٹ گیلڈر ملون کا جلانے نکلے تھے ٹیری جونز کا جلانے نکلے تھے اور ساتھ کسی محلے دار کے دل سے بھی دعا نکلنا شروع ہو جائے اس کا بھی جل جائے اب یہ ہمارا تو قصور نہیں ہم نکلے ہیں دشمن نبی کا دل جلانے کے لئے اور جہاں ہمارے میلاد منانے سے گولے جا کے گر رہے ہیں اس نے وہاں اپنا دل کیوں رکھا ہوا ہے یہ اپنے دل کو سمجھائے اس کا دل ایسا کیوں ہے کہ جس پہ ٹرمپ کو بیٹے نہیں ہوتی ہے اسی پہ اس کے پچے مرتے ہیں اس پر اس کی بھی مر جاتے یہ اپنا کوئی علاج کرائے کوئی چیک اپ کرائے کہ اس کے دین میں کیا چیز ہے تا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یہ آج کی عید کے لحاظ سے ایک مقتصر تبصرہ تھا جس کے ایک لفظ کا جواب دینے کی بھی انشاءاللہ کسی منکر ملاد میں صلاحیت نہیں ہے قیامت تک سورج مغرم سے تلو ہو چکتا ہے مگر اللہ کے فضل سے ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور یہ ایک کام ہے باقی پورا دین جو سرکار لے کے آئے اس کو اپنے گھر میں نافذ کرنا اپنے ملک میں نافذ کرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب دین کے رنگ میں اسے رنگ نہ یہ پورا مشن ہے تازیم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و